فاتحہ سمجھ 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 لا حول و لا قوت اللہ 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 علی اللہ عظیم توقلتو على الحج اللہ اللہ لا يموت والحمدوللہ اللہ اللہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریق فی الملک ولم يكن له ولي من الظلے وکبره تقبیرا وعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مارئی الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین السلاة والسلام والطعیت والاکرام علی بشیر النظیر الصراج المنیر شفیع المذنبین المخاتبتاها ویاسین الرسول المصدد والنبی المعید والمصطفى الامجد مولانا وسیدنا ابل قاسم محمد وعلا لیه الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة اللہ لعدائهم مجمعین من لیلتنا هذه لا قیام عوم الدین اما بعد فقد قال مولانا میر المؤمنین علی بن عبی طالب علیه السلاة والسلام یا کمی لنہا دیل قلوب عویہ فقیرها او عاها صلوات ورمحمد حجزانِ گرامی اور عزدارانِ سیدو شہدہ علیہ السلاة والسلام میں نے گفتگو کے پہلے مرحلے میں امیر المؤمنین امیر کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلاة والسلام کہ جس نورانی بیان سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا آج وہ اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے ہماری گفتگو امیر کائنات کے اس قیمتی فقرے کے زہل میں چل رہی ہے کہ اس میں امام نے اپنے عظیم المرتبت صحابی جنابِ کمیل ابن زیادہ نقی کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے اور جس جملے یا جس فقرے یا جس حدیث کی گفتگو ہو رہی ہے اس کے راوی خود جنابِ کمیل ہے اس میں امام علی مقام نے اپنے اس عظیم صحابی کا ہاتھ پکڑ کر کے قبرستان کی طرف لے جا کر کے بستی اور آبادی سے باہر نکلنے کے بعد کمیل سے تھنڈی سانس بھرنے کے بعد یہ فرمایا کہ کمیل دیکھو اللہ نے دل کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس میں حکمت کی باتیں رکھی جائیں اور وہ دل وہ قلب وہ نفس وہ انسان بیکار ہے کہ جو حکمت سے آشنا نہ ہو تو جو کریں گے حکمت کی باتوں کو اسٹور کرے ہیں اب یہ لفظ بھی خود مقتضی ہے اس بات کا کہ اس کو بھی تھوڑا سا بیان کیا جائے بچوں اور نوجوانوں کے لئے کہ حکمت کا کیا مطلب ہے بزرگ بہرحال واقف ہیں ایک حکمت تو وہ ہے کہ جو آپ چوراہوں پہ اور بازاروں پہ دیکھتے ہیں یعنی تبابت جو حکیم ہوتا ہے جو دوائیں لکھتا ہے اس کو کہتے ہیں حکیم اور اس کے کام کو کہتے ہیں حکمت تو یہاں پہ عربی دبان میں وہ حکمت مراد نہیں ہے توجہ کریں گے عربی دبان میں حکمت کا مطلب کیا ہوتا ہے پڑیا بنا کر کے دوا دینا نہیں ہے بلکہ مرض کی تشخیص کا نام حکمت ہے توجہ کریں اور یہ انسان کی زندگی میں صبح سے لے کر کے شام تک ایسے موقع بہت آتے ہیں کہ جہاں انسان کو یہ تیہ کرنا پڑتا ہے کہ کون سا قدم اٹھانا صحیح ہے اور کون سا قدم اٹھانا خلط ہے لہذا امام نے فرمایا کہ کمیل دیکھو بہترین دل وہ ہے جو سب سے زیادہ حکمت کی باتوں کو محفوظ رکھے توجہ کریں گے اور اس کے بعد امام نے تاقید کی کمیل اب جو میں تم سے کہنے جا رہا ہوں اسے بھولنا نہیں اسے فراموش نہیں کرنا بہت توجہ کریں گے عزیزو آج میں تھوڑی سے آپ کو جھلک اس کی دکھاؤں گا کہ واقعا یہ فقرہ کیوں اتنا قیمتی ہے اور امام علی مقام نے کیوں جناب کمیل سے اس قدر تاقید فرمائی کہ فحفظ انی ما قول لک جو میں کہنے جا رہا ہوں اسے یاد رکھنا محفوظ رکھنا جناب کمیل ظاہرے کی سراپا ہمتنگوش ہیں مولا ارشاد فرمائی کیا کہنا چاہتے ہیں امام نے فرمایا ناس و سلا ستن پوری دنیا کے انسان تین قسموں میں تقسیم ہوں گے جو بھی بشکل انسان اس دنیا میں آیا ہے جس کو بھی پروردگار عالم نے اولاد آدم میں رکھا ہے جو بھی اشرف مخلوق بن کر کے اس دنیا میں آیا ہے وہ سب کے سب تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے تین قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے چوتھی کوئی قسم نہیں ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ نہیں ہم ان تینوں میں نہیں ہیں تو کسی چوتھی قسم میں ایسا نہیں امام فرمایا جو بھی انسان ہے وہ انہی تین قسموں میں سے کسی ایک قسم میں ضرور ہوگا پہلی قسم کون سی ہے امام نے فرمایا فعالم ربانیون پہلی قسم سب سے بلند ہے پہلا طبقہ سب سے بلند ہے پہلی قسم کے افراد سب سے زیادہ بافضیلت اور باشرف ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ عالم ربانی ہیں یہ وہ افراد ہیں جو لوگوں کو لے کر کے خدا تک پہنچاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے دلوں میں خدا بھی بستا ہے اور ان کو دیکھ کر کے خدا یاد بھی آتا ہے یعنی عالم وہ ہو کہ جو انسان کے دل میں خوف خدا پیدا کر دے عالم اسے نہیں کہتے کہ جو اگر بیچارہ تھوڑا ڈر بھی رہا ہو تو اپنی گفتگو سے اس کے دل سے خوف خدا نکال دے امام فرمائے ہیں کہ پہلی قسم وہ ہے فَعَالِمُنْ رَبَّانِيُنْ کی جو ربانی علم ہو اللہ وَعَلَى عَلِمُونَ توجہ کریں گے دوسرا کون تھا؟ وَمُتَعَلِّمُنْ عَلَى صَبِيلِ النَّجَاتِ امام نے فرمائے گی دیکھو کم سے کم اس گروہ میں رہنا ہے کم سے کم اس کٹیگری میں رہنا انسان کو کم سے کم اگر عالمِ ربانی تک نہیں پہنچ سکا تو انسان کی کم سے کم ذمہ داری یہ ہے کہ اس دوسری صف میں آکے کھڑا ہو جائے اور وہ دوسری صف کیا ہے؟ فَمُتَعَلِّمُنْ عَلَى صَبِيلِ النَّجَاتِ وہ افراد کی جنہیں ہر لمحہ ہر آن ہر نفس اپنی نجات کی فکر ہو یعنی اپنی آخرت سے اپنی نجات سے غافل نہ ہو غفلت بھری زندگی نہ جی رہا ہو توجہ کیجئے گا اس جملے کو یاد رکھیں گے اب گفتو یہاں سے آغاز ہو رہی ہے آج کی میری تیسری قسم اور یہی تک بات پہنچی تھی کل تیسری کٹیگری کون ہے انسان کی؟ تیسری اور آخری جو پہلے میں نہیں وہ دوسرے میں دوسرے میں بھی نہیں ہے تو وہ کم اس کم تیسرے میں ہے امام فرماتے ہیں حمجن راہ اس کے علاوہ جتنے انسان بچے یہ سب بھیڑ ہیں یہ سب کیا ہے؟ بھیڑ ہیں عوام ہیں ان کی اپنی کوئی فکر نہیں ان کے پاس اپنی کوئی سونچ نہیں ان کے پاس اپنا کوئی ندریہ نہیں آنکھیں ہیں مگر یہ کچھ دیکھنا نہیں چاہتے ذہن ہے مگر کچھ سمجھنا نہیں چاہتے کان ہے مگر کچھ سننا نہیں چاہتے یہ تو ایک کام کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اتباؤ کل نائق ہر سیٹی بجانے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں یہاں تک گفتگو آئی تھی میری اور میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا بھیڑ اور عوام اور خاص کا کیا فرق ہے؟ عام کی سے کہتے ہیں اور خاص کی سے کہتے ہیں؟ گفتگو یہاں پہ آگے ٹھئر گئی توجہ کیجئے گا تو ایمان نے یہ فرمایا کہ اتباؤ کل نائق یہ جو تیسرہ کی روح ہے جو بھیڑ چال چلتا ہے کہ جدھر ایک بھیڑ گئی سب کے سب ادھری جائیں گے یہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے بہت توجہ کیجئے گا کل یہ دو لفظیں گفتگو کے دوران آئی تھی آج پھر کچھ لفظیں آئیں گی کہ جن سے کسی نہ کسی صورت میں کان تو ہمارے آچنا ہیں مگر شاید اس طرح سے ہم نے گرفت نہ بنائی ہو ان الفاظ پر یعنی امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے افراد میں شامل نہ ہونا ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کیوں ایسے افراد میں شامل مت ہونا کہ جو کچھ سوچتے اور سمجھتے نہ ہو ہر سیٹی بجا دینے والے کے پیچھے لپک لیتے ہیں اور اتنے کمزور ارادے کے ہیں اس جملے کو میں نے کل بھی آپ سے ارز کیا تھا کسے ذہن سے مت نکل لے دیجئے گا اس لیے کہ ساری گفتگو ہو سکتا ہے اب اسی جملے کے تحت آگے بڑھے امام فرما دے ان کا دوسرا آئے بھی یہ ہے ان کی دوسری کمزوری یہ ہے کہ ہر ہوا کا تیز جھوکا انہیں ان کے راستے سے ڈگمگا دیتا ہے ہر سیٹی بجانے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہیں کوئی پوسٹر لگا دیا گیا حق مان لیا کہیں ٹی وی نے کوئی خبر بتا دی سچ مان لیا اور ہمائے استاد کے تو یہ فقرہ ہے اور وڑا قیمتی فقرہ ہے وہ اپنے درس کے دوران کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تو اتنا بیچارے ذہنی طور پر عصیر ہوتے ہیں بہت توجہ کریں گے پھر یہ لفظ میری زبان کے اوپر آ گیا فکری اعتبار سے ذہنی اعتبار سے اتنے عصیر ہو جاتے ہیں ایسے غلام بن جاتے ہیں ٹی وی کے کہ انہیں خود سردی اور گرمی کا احساس تک ختم ہو جاتا ہے اگر موسم بتانے والے نے یہ بتا دیا کہ آج سردی بہت زیادہ ہے تو انہوں نے گرم کپڑے پہن لیے اگر انہوں نے یہ بتا دیا کہ نہیں آج گرمی بہت زیادہ ہے تو انہوں نے پنکھے چلا دیا کہ نہیں ٹی وی میں بتایا ہے کہ گرمی زیادہ ہے یہ کیا ہے یہ وہ انسان ہے جس کے لئے امام فرما رہے ہیں کہ کمہل دیکھو خبردار بھیڑ نہ بننا اپنی فکر کو روشن رکھو اپنی آنکھوں کو کھلا رکھو اپنے لائے عمل کو خود تے کرو کسی کے فکری عصیر نہ بن جاؤ ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد کیوں باب اسی جملے کے اوپر تھوڑی سے گفت ہوا آپ سے اسیر کے معنی غلام قیدی اس کو اسیر کیا ہیتا ہے وہ قیدی کہلاتا ہے یہ قیدی کو اسیر کہتے ہیں کیا ہوتا ہے قیدی کیسا ہوتا ہے اس کے ہاتھوں میں اتکڑی ہوتی ہے پیروں میں بیڑی ہوتی ہے کسی دوسرے کے ہاتھوں میں اس کی اس کا سیرہ ہوتا ہے اور وہ بچارہ قیدی ہے اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے اس کا اپنا ارادہ کوئی ارادہ نہیں ہے اس کی اپنی کوئی خواہش خواہش نہیں ہے سامنے والے نے کھڑا کر دیا تو یہ کھڑا ہے اس نے بٹھا دیا تو یہ بیٹھ گیا اس نے چلایا ہے تو یہ چل پڑا اس نے جو دیا اس نے کھا لیا اس نے جس کام سے منع کر دیا توجہ کیجئے گا یہ رک گیا جو کہ دیا وہ کر لیا ہے کیا ہے یہ اسیر ہے انسان بہت توجہ کریں گے یہ غلام ہے انسان مگر ایک غلامی اور ہوتی ہے اور اس غلامی میں اس اسیری میں بظاہر ہاتھوں میں کوئی ہتھکڑی نہیں ہوتی آپ یقین جانیے کہ آپ کو لطف آئے گا اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو ایک اسیری وہ ہوتی ہے جس میں انسان کے پاس انسان کے ہاتھوں میں کوئی ہتھکڑی بیڑی نہیں ہے پیروں میں زنجیر نہیں ہے مگر یہ انسان آزاد انسان نہیں ہے یہ انسان قیدی ہے یہ انسان اسیر کہے گا کہا جائے گا کیوں بھائی نہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے نہ یہ جیل میں بند ہے نہ پیروں میں بیڑی ہے یہ اسیر کیوں ہے آزاد کیوں نہیں ہے کہ اس لیے کہ ہمیشہ باطل طاقتیں بہت توجہ کیجئے گا ہتھکڑی اور بیڑی انہیں ہاتھوں اور پیروں میں ڈالتی ہیں جن کو فکری اعتبار سے اسیر نہیں کر پاتی پتہ نہیں بات کہاں تک پہنچ رہی ہے ہمیشہ ہاتھوں میں زنجیر باندھی ہی تب جاتی ہے جب فکری اعتبار سے اسیر نہ بنا لیا جائے عزیزو بہت کڑوا جملہ ہے مگر میں کہہ کر کے گزر رہا ہوں آج جس ملک میں ہم زندگی گزر رہے ہیں اس کی اکثریت کی مجبوری یہ ہے کہ ان کے ہاتھ تو کھلے ہیں ان کے پیر تو کھلے ہیں مگر باطل طاقتوں نے فکری اعتبار سے ایسا اسیر بنا لیا ہے جو کہتے جا رہے ہیں ان لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں سلوات پڑھئے گا محمد والے محمد بہت توجہ کیجئے گا میں ذرا سا فلسفے کو کھول نہ ہوں تاکہ جہاں تک مجھے لے کر کے چانا ہے کربلا کے اصل حدف کو اتنا بڑا واقعہ کیوں رونما ہو گیا کیا آسان بات ہے کربلا جیس میں میدان میں فرزند رسول کو لا کر کے اتنے بڑے مجمع میں مسلمانوں کے لا کر کے تین شبوں روز کا بھوکا اور پیاسا زبا کر دیا جائے اور تاریخ کے دامن میں یہ واقعہ معمولی انسان تھے آپ یہ بتائیے کہ یہ ہے انسان کی خصوصیت کیا ہے خود ہماری آپ کی وجہ کیا ہے کہ اوپر وردگار عالم نے ہمارے سر کے اوپر اشرفیت کا تاج رکھ دیا کہ یہ سب سے بہتر مخلوق یہ سب سے اچھی مخلوق ایتنا احتمام آپ یہ بتائیے کہ اس کائنات میں پر وردگار عالم نے جتنی مخلوقات کو خلق کیا ہے کوئی مخلوق ایسی نکالی ہے جس میں کوئی آئیب ہو ہے کوئی مخلوق زمین سے آسمان تک اور مابین زمین و آسمان جتنی مخلوقات آپ کی نظر میں ہیں آپ کسی مخلوق کو اٹھا کے ٹارگنٹ بنائیے اور اس کا تجزیہ کر کے بتائیے کہ اس میں ایک کمی رہ گئی ہے ہے کوئی ایسی مخلوق نہیں تو جو کیجئے اللہ کا کمال یہی ہے دیکھیں پھر میں ذرا سے قرآن کی طرف آ رہا ہوں قرآن کہتا ہے سیرو فی العرض فانظرو کیفا بدعال خلق یہ قرآن ہے قرآن کہتا ہے کیا تم نے ہم نے تم کو پیدا کر دیا مالے گاؤں میں تم نے ساری زندگی مالے گاؤں ہی میں گذار دی ہم نے تمہیں جونپور میں پیدا کر دیا تم نے جونپور ہی میں پوری زندگی گذار دی ہم نے امریکہ میں رکھ دیا تو امریکہ ہی میں رہ گیا یہ تو نہیں بڑی کائنات کیا ہے کے لیے ہم نے خلق کی قرآن ہے قرآن توجہ کیجئے گا کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں قرآن ہر سانعہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے مصنوع کو لوگ دیکھیں ہر پینٹر یہ چاہتا ہے کہ اس کی تصویر کو لوگ دیکھیں ہر شاعر یہ چاہتا ہے کہ اس کے کلام کو کوئی سنے تو جبکہ ان سب میں ہزاروں آئیب ہوتے ہیں پر مردنگار کیا کہہ رہا سیرو فیلار ذرا زمین نکلو چلو پھرو ٹیلو گھومو یہ کیا ہے چنہاں کی اوپر پیدا ہوئے یہیں پہ مر کے ختم ہو گئے یہ کیا تم نے اپنی زندگی کو خرچ کر دیا یہ کیا ہے حکم قرآنی باگر یہ مجمع جاگ رہا ہے تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں یہ حکم قرآن ہے جو اپنے مسلمانوں کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہم نے ایک جگہ کے اوپر خل کر دیا تو جامیت کے طریقے سے پتھر کے طریقے سے نباتات کے طریقے سے اپنی زندگی کو وہیں خرچ مت کر دو ذرا چلو پھرو ایک دوسرے سے ملاقات کرو ایک دوسرے شہروں میں آؤ جاؤ ذرا کائنات کے نظاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھو تو ذرا چہل قدمی کرو ذرا ٹہلنے کے لئے جاؤ ذرا سیر کرنے کے لئے گھر سے باہر نکلو یعنی قرآن مسلمانوں کو اصل میں عدابی اسلامی سکھا رہا ہے کہ ہم تمہیں گھر سے نکال کے کہ جو لوگ سیاہی کرتے ہیں ٹہلنے نکلتے ہیں گھومنے جاتے ہیں اگر قرآن کی سائد کو نظر میں رکھ کے نیت کر کے باہر نکلے تو جو مسجد میں نماز پر رہا ہے اور جو باہر چمن کی سیر کر رہا ہے یہ دونوں برابر ہیں ایک سنوات کو اے محمد والے محمد کیوں تو جو کرتے ہیں یہ دونوں برابر ہیں ایک آدمی یہ سمجھتا ہے صبح سے لے کر کے شان تک اگر مسلح عبادت پہ ہم بیٹھے ہیں اللہ والے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ دین تھوڑی نہ ہے ذرا باہر نکلو دیکھو میری کائنات پہ نظر ڈالو ہم نے اس دنیا کو کیسا پیدا کیا درختوں کو دیکھو دریاؤں کو دیکھو چہچاہتے ہوئے پرندوں کو دیکھو چلتی ہوئے ہواوں کو دیکھو کھلتے ہوئے پھول کو دیکھو چٹکتی ہوئی کلیوں کو دیکھو بکھری ہوئی فضاء میں بھینی بھینی خوشبوں کو محسوس کرو چاروں طرف حلیاری یہ گرتے ہوئے آبشار یہ بہتا ہوا پانی یہ انچے انچے کو آسمان بفلک بہار اتنے بلند درہ دیکھو تو کائنات میں کیا خلقی ہم نے یہ چمکتا ہوا سورج یہ نکلتے ہوئے چاند اور ستارے کتنی کائنات میں مخلوقات ہم نے خلقی دیکھ لیا اب دیکھئے قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے حل طرح میں فطور آیت ہے قرآن کی دیکھ لیا میری دنیا کو ٹیل گھوم لیا تم نے میں نے کتنی مخلوقات کو خلق کیا سب پر نظر ڈالی ٹھیک ہے پروردگار ہم نے دیکھ لیا ہم کا حل طرح میں فطور کہیں کوئی کمی نظر آئی کیا انداز ہے کہا تم خدا کی کوئی ایب ہے کوئی فالٹ کوئی کمی کوئی پتی اٹھاؤ کوئی اس کی ڈیزائن یوں نہیں یوں ہوتی تو زیادہ بہتر تھا کائنات میں کتنے درخت پہنے پیدا کیا یہاں سے امریکہ تک چلے جاؤ امریکہ کے کسی جنگل سے کسی درخت کی پتی توڑو ہندوستان کے کسی بیابان سے کسی اور درخت کی پتی توڑو دونوں کو ملاو دیکھو دونوں میچ کرتی ہیں توجہ کیجئے کتنا ہسیم نظام ہے اس کائنات کے اندر جو قدرت نے خلق کیا ہے تو کسی مخلوق میں کہیں کوئی آئیب نہیں تو جب یہ سب کچھ تھا کیا ضرورت تھی کہ بیچ میں انسان بھی پیدا کیا جائے ایسی مخلوقات تھی آپ کو معلوم کی ساری مخلوق پہلے تھی انسان سب سے بعد میں ستارے زمین پرندے جانور دریا گرتے ہوئے آبشار پہاڑ کائنات کی رنگینی خوبصورتی تھی تمام حسن کائنات میں توجہ کریں کوئی ضروری تھا کہ انسان بھی آئی اس دنیا میں کیوں تھوڑا سا فکر کریں میں جان بوج کے رکھتا ہوں تاکہ پوری طرح سے ذہن واہ ہو جائے گفتگو کو قبول کرنے کے لئے کیا ضرورت تھی آبیر آ انسان تو ویسے نہیں آرہا جیسے چاند آیا تھا ویسے نہیں آرہا جیسے سورج آیا تھا ویسے نہیں آرہا جیسے زمین و آسمان آئے تھے آپ یہ بتائیے کہ سورج کا بنا دینا اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نظر آتی ہے اتنے بڑے آسمان کو بغیر کسی ستون کے کھڑا کر دینا کوئی معمولی کارنامہ ہے پروردگار کا کوئی چیز ایسی ہے کہ یہ کام تو ہم بھی کر سکتے تھے اگر اللہ نہ کرتا تو ہم کر مگر نہ کوئی پوسٹر نہ کوئی اعلان آپ کے ہم بھی میرے خیال سے محرم کے علاوہ دو مہین آٹھ دن کے علاوہ بھی شب جمعہ وغیرہ میں عام طور سے مجلس ہوتی ہوں گے ہر چنگہ ہوتی ہیں مثلا شب جمعہ میں کوئی صاحب آئے انہوں کچھ خرید دیا مجلس نماز کے بعد دس منٹ مجلس پڑھ دیجئے گا لوگوں سے کہ دیئے آپ لوگ تشریف رکھ ہیں دس منٹ کی مجلس ہیں ایک مجلس یہ ہے ایک مجلس وہ ہوتی ہے جس کے لئے پوسٹر چھپتے ہیں ہورڈنگ لگائی جاتی ہیں بینر لگائے جاتے ہیں آپ ہی بتائیے یہ بھی مجلس ہے اور وہ بھی مجلس ہے نا ہیں دونوں مجلس یہ فرق کیوں ہے اس مجلس کے لئے کوئی پوسٹر نہیں کہتے ہیں ارے ایسے کیسے آپ نے کوئی اعلان نہیں کروایا آپ نے کوئی پوسٹر نہیں چھپوایا آپ نے کوئی ہورڈنگ تو لگائی نہیں آپ نے باہر بورٹ پہ لکھا نہیں ایسے کیسے مجلس ہو جائے گی ہوا کبھی ایسا کہ نہیں ایسے بھی مجلس ہوتی ہے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے کہ ان دونوں وہی آدمی کہ جو شبہ جمعہ سو پچاس روپے کا تبرخ خرید کر کے مجلس کروا رہا ہے وہی پھر جب دوبارہ مجلس کرنے کھڑا ہوا تو اس نے پوسٹر چھپوا دی ہے اب یہ آپ بھی تو ہیں جنہوں نے یہ بھی کیا تھا اب کاسل میں یہ احتمام اور انتظام بتاتا ہے کہ یہ مجلس اس مجلس جیسی نہیں ہے توجہ کیجئے گا یہ چھوٹی مجلس ہے سواب ہو گیا ہے اس حالے سواب مقصود ہے سواب کا حاصل کرنا وہ اپنی جگہ پر ہے مگر یہ پروگرام میری نظر میں بڑا پروگرام ہے جس کی نظر میں کوئی پروگرام جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے لئے پوسٹر چپکائے جاتے ہیں اس کے لئے اعلان پر اعلان کیا جاتا ہے چاند اللہ نے پیدا کر دیا مگر کوئی اعلان نہیں کیا آسمان کو پیدا کر دیا مگر کوئی پوسٹر جنت میں نہیں چپکایا گیا توجہ کیجئے گا مگر جب انسان کی خلقت کی باری آئی تو اس نے دیکھ پوسٹر جنت میں لگ گیا دیکھو اب میں مٹی سے ایک بشر بنانے جا رہا ہوں دیکھو اب میں مٹی سے ایک بشر بنانے جا رہا ہوں آؤ میرے ملائکہ آؤ بیٹھو میں تمہیں بتاؤں کہ میں ایک مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہوں اچھا یہ ساری مخلوقات تو میں نے گنائی تھی وہ بھولی گیا تھا ان سب کے ساتھ ساتھ بہترین سجدہ کرنے والے بہترین عبادت کرنے والے فرشتے بھی تو موجود ہے اب انسان کی کیا ضرورت اعلان ہو رہا ہے میں مٹی سے ایک بشر بنانے جا رہا ہوں اچھا یہ کیا ہے یہ پوسٹر لگا ہے جنت میں دوسرا پوسٹر آ رہا ہے یہ صرف بشر نہیں ہے اسے زمین کے اوبر میرا خلیفہ ہونا ہے سنو تمہاری ریسپانسبلیٹی تمہاری ڈیوٹی کیا ہے تمردکار بتا فیضہ سوویتہ جب میں اسے بنا لوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ اور جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں فَقَوْ لَهُ سَاجدِين تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا خلقتِ جنابِ آدم کو آپ نے سنا میرا مقصد یہ نہیں ہے میں اپنے اپنے اسی سوال کے اوپر قائم ہوں جس کا جواب مجھے آج کی مجلس میں آپ کے سامنے ارز کرنا ہے ٹھیک فَسَجَدُ اِلَّهِ اِبْلِیس سب نے سجدہ کر لیا سوا اِبْلِیس کے اب اس سے سوال جواب شروع ہو گیا اَسْتَقْبَرْتَ اَمْ كُلْتَ مِنَ الْعَالِين غرور ہو گیا گمند ہو گیا بہت بڑا سمجھ نہیں لگے کیوں سجدہ نہیں کیا اب ان کا حساب کتاب اپنی پروردگان ضرورت کس بات کی ہے کامل صاحب آپ نے ایک گھنٹہ لگا دیا تقریبا پونہ گھنٹہ خرچ کر دیا ہم کو یہ بتانے میں کہ انسان کی ضرورت کیا تھی اس دنیا میں ہم تو روز صبح شام پڑھا کرتے ہیں سنا کرتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَلْإِنسَ اِلَّهِ لِي عَبْدُونَ کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تو چونکہ ساری مخلوق تو تھی مگر اللہ یہ چاہتا تھا کہ میری عبادت کی جائے لہذا اس نے جنات کو بھی پیدا کیا اس نے انسان کو بھی پیدا کیا تو ہماری ضرورت اس لئے تھی تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں ٹھیک ہے نا بھئی ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد کے اوپر تو ہم اللہ کی عبادت کریں باروکی یہ گدرہ اس جگہ کے اوپر اب میں پھر پلٹتا ہوں اسی طرف آپ یہ بتائیے کہ اس سے پہلے جتنی مخلوقات کے میں نے نام گنائے ہیں آپ کو یا جتنی کائنات میں مخلوق ہے ان میں سے کون ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتی آپ سامنے پہلے دن سے ارز کیا کہ موضوع دین اور عقل ہی ہے اور اگر عقل کا استعمال نہیں ہوگا مجلس میں تو بات کا سرہ ہاتھ سے نکل جائے گا تو جو کوئی ایک ایسی مخلوق بتائیے اس کائنات میں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتی چاند سورج ستارے پرندے جانور درخت پیڑ پودے موجے مارتا ہوا دریہ زمین پہ پڑے ہوئے سنگریدے یہ ہوایں توجہ کیجئے میں کیا کروں کی بات جو ہے وہ ایک دوسرے سے ایسا کنکٹ ہو جاتی کہ میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ اگر اسے چھوڑ کر کے دوسری طرف آؤں تو وہ کٹی کٹی سی لگتی ہے مگر آپ یقین جانیے کہ میں اپنی گفتگو پہ بہت کہنچی چلا رہا ہوں اور چاہتا ہوں اس خلاصے کی حد تک گفتگو آپ کے سامنے رہے مگر اس کے ماوجود بات تولانی ہوتی ہے امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ چاہو اسے پہلے یہ آیت سن لیجئے قرآن کیا کہہ رہا ہے منہ آپ اس کو روایت کہہ کر کے چھوڑ دیں گے کہ یہ سب روایت ہے پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہر جمعہ کے دن نماز جمعہ میں سورہ جمعہ پڑھتے اور سنتے کیا کہہ رہا ہے سورہ جمعہ آپ کو بتا کیا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یصبع للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اس زمین سے لے کر کے آسمان اور اس کے درمیان جتنی مقلوق ہیں وہ سب اللہ کی تصویح اور عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ سب اللہ کی تصویح اور عبادت کرتے ہیں اب بتائیے انسان کو ہم نے عبادت کیلئے پیدا کیا کیا مطلب اس کا پروردگار چاند بھی تو عبادت کر رہا تھا نا سورج بھی تو کر رہا تھا یہ پرندے بھی تو عبادت کر رہے تھے یہ ملک بھی تو عبادت کر رہے تھے اور ایسی عبادت کی زنہ جلبل آغام امیر المومنین نے جہاں فرشتوں اور ملائکہ کے صفات بیان کیے ہیں وہاں امامی کا یہ فقرہ ہے کہ ایسی عبادت کرتے ہیں اللہ کی جن کو اللہ نے رکو میں خل کر دیا وہ رکو میں روکے ہوئے ہیں جن کو سجدہ بتا دیا وہ سجدے ہی میں پڑے ہوئے ہیں جو قیام کی حالت میں ہیں وہ قیام ہی کر رہے ہیں جو تذبیح پڑھ رہے ہیں وہ تذبیح ہی پڑھ رہے ہیں یعنی جو رکو کر رہا ہے وہ سجدے میں نہیں جاتا جو سجدہ کر رہا ہے وہ قیام نہیں کرتا اس قدر عبادت پروردگاہ ان کے مقابلے میں بیچارے انسان کی عبادت کیسی ہماری عبادت خوب ہم جانتے ہیں مقرآن یہ کہہ رہے کہ ہم نے جنہ تو انسان کو صرف اس لئے خلق کیا تاکہ اس کے ذریعے ہماری عبادت کی جائے پروردگار بھیڑ ہے تیرے پاس عبادت کرنے والوں کی بے انتہا مخلوق ہے تیرے پاس عبادت کرنے والوں کی میں ایک لمحے کے لئے اپنے موضوع سے باہر نہیں ہوں توجہو کیجئے بات کو مربوط ہونے دیجئے انشاءاللہ آپ کو لطفہ جائے گا آنے والا صادق علی محمد امام جعفر صادق علیہ صلات و السلام امام سے فرمائے کہ مولا قرآن یہ کہہ رہا ہے اب دیکھیں مجھ سے قطعی ڈیمانڈ مت کیجئے کہ میں اس کو آگے پھر پڑھوں صرف مثال کے طور پر پڑھ رہا ہوں توجہو کیجئے ورنہ تفصیلی روایت ہے جو کتابوں میں محفوظ ہے امام نے کہا ہاں تو کہ ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے ہاں کہ ہم میں تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ اپنی زبان میں کرتی ہیں جیسے ہم اپنی زبان میں ذکر خدا کرتے ہیں ساری مخلوق اپنی زبان میں ذکر خدا کرتی ہیں وہ ہماری نہیں سمجھتے ہم ان کی نہیں سمجھتے تو ہمارا ایک دوسرے کا سمجھنا تھوڑی ضروری ہے جس کی ہو رہی ہے وہ سمجھ رہا ہے وہ تو سمجھ رہا ہے نا ٹھیک اب یہ بیچارہ پریشان چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک کاش ہم بھی سن سکتے امام نے کہ تم کیوں پریشان ہو کہ مولا ہم تو عام انسان ہیں مگر آپ امام ہیں آپ امام ہیں ہاں تو آپ کو اللہ نے ہر مخلوق کی زبان کا علم دیا ہے میں نے ارس کیا کہ میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تفصیلی روایت ہے پوری یہ مولا نے آپ تو جانتے ہوں گے کہ کون سی مخلوق کون سا جانور اللہ کی تسبیح کیا کرتا ہے کیا ذکر کرتا ہے اس کے لئے اللہ نے کون سی تسبیح بنائی ہے کیا پڑھتا ہے وہ امام نے کہا تم پوچھو کس کی سننا چاہتے ہو اب اس موقع پر یہ ہوتا ہے آدمی کے اردگرد جو چیز قریب میں ہوتی ہے اس کا نام پہلے ذہن میں آتا ہے اب یہ بھی مجبوری ہے کہ مولوی کے نام سے بھی نام ایسا جھوڑ گیا ہے کہ ڈر لگتا اس کو پڑھتے ہوئے اس نے کہ مولا یہ بتائی ہے کہ مرغ کیا بولتا ہے مرغ کون سی تذبیح پڑھتا ہے دیکھ ہے مرغ کون سی تذبیح پڑھتا ہے امام نے کہ سنو اگر مرغ جو بولتا ہے اس کو تمہاری زبان یعنی عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیا جائے تو وہ جملہ یہ بنے گا جا کر کر سنی کہ مولا مرغ کیا بولتا کہ اگر اس کو عربی زبان میں کنورٹ کر دیا جائے ٹرانسلیٹ کر دو تمہارے لئے تو یوں سمجھ لو کی مرغ جب بھی بولتا ہے اذکر اللہ ایوہ الغافلون اے غفلت میں سونے والو اٹھو اللہ کا ذکر کرو توجہ کیجئے گا امام نے فرمایا اللہ نے اللہ نے مر کی تسبیح یہی قرار دی ہے کہ وہ جب بھی بولے گا یہی بولے گا اس کے علاوہ کچھ نہیں بولتا اسکر اللہ ایوہ الغافلون اے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں اٹھو اللہ کا ذکر کرو توجہ کیجئے گا یہ اللہ نے مر کی تسبیح بیان کی ہے پھر اس نے ناکے کی پوچھا پھر اس نے گھوڑے کی پوچھا پھر اس نے مچنیاں کی پوچھا مگر یہ میرے موضوع سے باہر ہے میں سر مثال دے رہا تھا دوسرا شخص امام جعفر سادق ہی کا واقعہ ایک سلوات اور پڑے محمد والے کا مولا میرے ایک مشکل ہے کوئی تعویز لکھ دیں یہ تو میں نے کہ دیا مولا کے پاس جو لوگ آتے تو تعویز نہیں لکھواتے تھے مولانا کے پاس تعویز لکھوانے آتے کوئی مشکل ہو تعویز کہ مولا ایک مشکل میں گرفتار ہوں کہ کوئی دعا پڑھ دیتے آپ کوئی طریقہ بتا دیتے کوئی ذکر بتا دیجئے میں کیا کروں کی میری یہ کمی دور ہو جائے کہ کیا کمی یہ دواری ہے کہ میں نشان بازی میں تاق ہونا چاہتا ہوں تیر اندازی میں ماہر بننا چاہتا ہوں کہ مجھ سے بڑا کوئی تیر انداز نہ ہو کہ بہت مشکل کرتا ہوں بہت پریکٹس کرتا ہوں پھر کہ زیادہ تر میرا نشانہ صحیح ٹارگیٹ اور حدف پہ لگتا ہے مگر کبھی کبھی چھوک جاتا ہے میں چاہتا یہ آئے بلکل ہنڈیٹ پرسنٹ ہو جائے میرا یہ ہو سکتا ہے کسی نے کوئی تعویز ہوئی دبوا دیا ہو تو یہ حل آپ کر دیجئے اس کا کہ امام نے فرمائے کہ یہ تمہارے ہنر قائب نہیں ہے کہ میرے ہنر قائب نہیں ہے کہاں نہیں کہ بھر کہ اللہ نے ہر پرندے کا ایک ذکر مخصوص کیا ہے توجہو کیجئے جب تک وہ ذکر خدا کرتا رہتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے کوئی کتنا بڑا تیر انداز کیوں نہ آجائے اس کا شکار نہیں کر سکتا جب کوئی پرندہ کھانے پینے کی علفت میں تھوڑی دیر کے لیے ذکر خدا سے غافل ہوتا ہے کسی کا شکار بن جاتا ہے سنوات پڑھے محمد والے محمد سنوات پوچھا پوچھا ہر در ہر در ہر در ہو آ گوئی آپ کہاں سر آلم اٹھایا آپ نبار کر آہے جب اللہ گھر پر سبت بھاگ سب آپ سدر کر ہی ہی آمد ہی ہی میں اس کو یہی پہ ختم کر دیتا مگر اب میں گڑی دیکھ رہا ہوں کہ اس میں ہم نئی بات ایٹ کرنا مشکل ہو جائے گا پھر اسے بیچ میں چھوڑنا پڑے اس سے اچھا اسی کو تھوڑا سا بڑھائے دیتے ہیں ایک واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے اور میرے خیال سے بے انتہا سنا ہے ذرا اس پہ عقل لگائیے واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام عید کا دن ہے پیغمبر اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہیں کہ دونوں شہدادوں نے پیغمبر کا ہاتھ پکڑ لیا نانا ہم بھی مسجد چلیں گے کہا بالکل بسم اللہ چلو کہا مگر ایسے کیسے کہا پھر دیکھیں کہاں سے کہاں میں موضوع جھوڑا ہوں کہا ایسے کیسے کہا پھر کہاں مدینہ کے سارے بچے تو سواریوں پہ جا رہے ہیں ہم پیدل جائیں سب ناقے پہ جا رہے ہیں پیغمبر نے کہا اچھا میں تمہارے لئے ناقہ بن جاتا ہوں امام حسن کو دائنے شانے کے اوپر کاندے کے اوپر امام حسین کو بائیں کاندے پہ سونا ہے نا واقعہ اس کا کوئی حوالہ اتا پتا بتانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی پیغمبر ایک قدم چلے تھے کہ پھر دونوں نوازوں نے جزت کر دی کہ نانا یہ کیسا ناقہ ہے جس کی کوئی مہار نہیں ہے ناقے کی مہار ہوتی ہے لگام ہوتی ہے پیغمبر نے اپنی ظلفوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک سیرہ امام حسین کے آتوں میں ایک سیرہ امام حسین کے آتوں میں بے شمار نقطے ہیں جس کو ذاکرین نے پڑھا ہے آپ یقین جانیے میں ان میں سب کچھ نہیں پڑھنے والا ہوں دونوں بچوں نے مہار کیا عرمان سے پیغمبر کی ظلفوں کو پکڑ لیا اب کا پیغمبر ایک قدم اور آگے پڑھے کہ ایک تیسری ڈیمانڈ کی بچوں نے بھئی یہ ہی ٹھہرئے گا ایک تیسری ڈیمانڈ تیسری خواہش کہ نانا یہ کیسا ناقہ ہے کہ اب کیا ہوا کہ سب کے ناقے بول لائے ہیں میرا ناقہ خاموش ہے اے کاش اگر میداج امامت اور میداج رسالت سے ذرا بھی عاشنائی ہے تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں جو تاریخ میں لکھا ہے توجہ کیجئے گا کہ یہ کیسا ناقہ ہے مہار تو آگئی چل تو رہا ہے مجھے سب کے ناقے بول لائے ہیں میرا ناقہ نہیں بولا ہے پیغمبر نے کہا نہیں تمہارا بھی ناقہ بولے گا جو روایت نے لکھا وہ پڑھلا تمہارا بھی ناقہ بولے گا اور یہ کہہ کر کے پیغمبر بولے بولے نا جیسا ہی میں نے یہ روایت پڑھی میں فون اٹھ کے بیٹھ گیا کہ دیکھو پیغمبر بولے کیا سلوات ور محمد والے محمد توجہ کیجئے گا پیغمبر کیا گیا تمہارا بھی ناقہ بولے گا پیغمبر اس وقت ناقے کی شبی بنے ہیں حسنین جیسے نواسوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ناقہ بولے پیغمبر کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے چہ جائے کی حسنین کو وہ کہہ رہے ناقہ جو بولتا ہو وہ بولے اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر کچھ بولے ناقہ کچھ بولتا ہو پتہ نہیں کیا سن رہا ہے لہذا پیغمبر نے کیا کہنا شروع کیا قدم قدم پہ ہلاف 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 اگر آپ نے اوٹ کو یا ناقے کو دیکھا ہو تو اس کے دونوں ہوت ہلتے ہیں اور تیز ہوا کے ساتھ اسی طریقے کی آواز نکلتی ہے ہلاف 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 عربی دبان میں ہلاف کے معنی کیا ہے سوری پروردگار بخش دے پروردگار معاف کر دے پروردگار بخش دے جو لوگ نمات شب کے عادی ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں پوری تذبیر نمات شب میں پڑھی جاتی ہلاف 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 پروردگار معاف کر دے پروردگار مجھے بخش دے اب پیغمبر کیا کہنے ہیں ہلاف 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 اس روایت میں تو ناقہ نہیں تھا مگر یہ واقعہ پڑھا جب میں نے تو روایت کو روایت سے مرائیا کہ اچھا یہ پتہ چل گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ناقہ جب بھی بولتا ہے ہلاف بولتا ہے ناقہ جب بھی بولتا ہے ہلاف بولتا ہے روایت کہتی سات قدم چلے تھے پیغمبر اس ساتھی بار کہا تھا ہلاف کہ ایک مرتبہ جبریل نے آکے بازو پہ ہاتھ رکھ دیا اے میرے پیغمبر اے یا رسول اللہ اللہ یہ کہہ رہا ہے بس کیجئے نمازوں کی نازبرداری ہو گئی ان کا دل رکھ لیا ان کی بات پوری ہو گئی باب ذرا خاموش ہو جائیے کہ مگر یہ ذکر مجھے بڑا میٹھا لگ رہا ہے کہ ہاں میٹھا تو ہے مگر اللہ کو اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ پلس کہتے جا رہے ہیں اللہ جہنم کی آگ موٹھاتا جا رہا ہے ایک سلوات بر محمد والے محمد کے ایک سلوات بر محمد والے محمد کیوں یا虽ے یا虽ے م powers یا虽ے یا虽ے یاو یا虽ے جب ایک یا حسیٰ جب ایک یا حسیٰ جب ایک یا حسیٰ جب ایک یا حسیٰ محمد وآلہ 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 توجہ کیجئے کہ میں آج کے افتگوں ہوں یہاں پہ روکتے ہوئے معذرت کے ساتھ جو سوال قائم کیا تھا اسے ذہن میں قائم رکھیے گا تاکہ کل کی گفتگو فوراں یہی سے آگے بڑھ جائے کہ آخر اس کائنات میں انسان کی کیا ضرورت ہے جب ہر مخلوق پروردگار ذکر الہی کر رہی ہے اور پوری کائنات مل کر کے اگر در حسین پہ سب سے لے کر کے شان تک شکریہ آدھا کرتی رہے تو حسین کی شکریہ کیا ہے حسین کا شکرگدار نہیں بن سکتی حسین کے شکریہ کا حق آدھا نہیں ہو سکتا جس نے کمسنی کے عالم میں بچپنے کی ایک معصوم خواہش کے دریئے سے پیغمبر سے علاف بلا کر کے جہنم کی آگ کو ساتھ گناہ ٹھنڈا کرا دیا ساتھ گناہ ٹھنڈی ہو گئی جبریل نے کہا بس کیجئے اس لئے کہ اگر آپ علاف کہتے رہے تو وہ وقت قریب آ جائے گا کہ اللہ جہنم کو ایک دم سے ٹھنڈا کر دے گا کہ وہ میرا حبیب کہہ رہا علاف یہ ہے حسین یہ ہے حسین توجہ کیجئے گا اور وہ حسین آج تین محرم گدر گئی ہیں یعنی حسین کو کربلا پہنچے پورا ایک دن گدر گیا کاروانی حسینی کو کربلا کی زرزمین پر پہنچے ہوئے پورا ایک دن گدر چکا ہے کہ سنداز سے حسین کربلا تک آئے ہیں کل میں نے آپ سامنے ارز کیا تھا کہ ایک مندل وہ آئی ہے کہ جہاں پر آ کر کے خور کے لشکر نے امام کا راستہ روکا عالم یہ تھا کہ پیاس سے گھوڑے اور جانوروں کی دبانیں باہر نکلی ہوئی تھے امام نے اس کے باوجود کی جانتے تھے یہ سب دشمن ہیں مرکا بھئی ابباس انہیں سیراب کرو جو ننے ننے بچوں کے لیے پانی جمع کیا گیا تھا مشکوں کے دہانیں کھول دیے گئے چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہاتھوں میں مشکیدہ لیا اور ہر ایک کو سیراب کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ حسین نے بھی اپنے ہاتھوں سے بازوں کو سیراب کر دیا گفتو ختم کر رہا ہوں عزیزوں سیراب کیا پھر اس زگاہ کے اوپر بہترین کچھ پیغامات ہیں جو میرے موضوع سے مرتبط ہیں اس کو پھر میں ایک یا دو مجلس کے بعد وہاں تک پہنچوں گا انشاءاللہ جب میری بات میرے موضوع سے مربوط ہوگی گداری شیف اتنی ہے کہ بہرحال کوشش یہ کریں کہ شروع سے مجلس میں شامل ہو جائیں تاکہ مجھے بھی زیادہ وقت تمہید میں صرف کیے بغیر زیادہ سے زیادہ باتیں آپ تک منتقل کر سکوں میں کہ جب اور ہوش میں آئے ہیں تو امام سے گفتو شروع ہوئی کون ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں کیوں آئے ہیں اور نے بتایا کہ ہم کو ابن زیاد نے بھیجا ہے ہمیں ایک خبر مل چکی ہے کہ آپ کوفے آ رہے ہیں ایک خبر کیسے پہنچی کوفے میں کہ حسین آ رہے ہیں کہ اس لیے پہنچی ہے کہ جب اٹھارہ ہزار خط کوفے سے امام حسین کے پاس مکہ میں آئے ہیں کہ مولا آپ کوفے آ جائیے ہم آمادہ ہیں آپ کی نصرت کے لیے آپ پر جان قربان کرنے کے لیے آپ کسی طریقے سے کوفے آ جائیے توجہ کیجئے گا مسائب بھی ہے مگر ہسٹری کے ان اتار اور چڑھاؤ کو بھی ذہن میں رکھیے گا اس لیے کہ بات مجھے سب ہسٹری ہی سے اٹھانی ہے اور اسی سے نتیجے آپ کے سامنے ارز کرنے یہ گفتگویں گفتگو تو ہماری تمہیدی منازل میں ابھی ہے پھر کیا ہوا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اٹھارہ ہزار خط آ گئے ہیں تو اپنے بھائی جناب مسلم ابن عقیل کو بلائیا اور ایک خط لکھا اور مسلم سے کہا مسلم میں چاہتا ہوں کہ تم کوفے چلے جاؤ میرے سفیر بن کر کے مسلم نے سر چکا دیا مولا جیسا آپ کا حکم امام حسین نے قلم اور قاغذ اٹھایا ملے کوفہ یعنی کوفے کے سرداروں اور رئیسوں کے نام خط لکھا انی قد بائے سن علیکم اخی وابن عمی ثقتی ومعتمدی مسلم ابن عقیل اس میں وہ وہ لفظ لکھے ہیں جناب مسلم کے لئے امام حسین نے کہ اگر پڑھے جائیں تو ہر صفت پر ایک مجلس پڑھی جا سکتی دیکھو میں تمہارے پاس اسے بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے میرا چچا زاد ہے سخہ ہے سچا ہے معتمدی ایسا ہے جس پر میں اعتماد کرتا ہوں میں بروسہ کرتا ہوں اللہ اکبر ان کی اطاعت کرنا یہ جو کہیں اس پہ عمل کرنا اور اگر انہوں نے تمہارے بارے میں ہم کو اچھے حالات سے آگاہ کیا تو میں انشاءاللہ ارادہ کروں گا کہ تمہاری آواز پر کوفے چلاؤں مگر یہ سب کچھ کب تب ہوگا جب مسلم مجھے وہاں سے خط لکھیں گے جناب مسلم چلے ہیں کوفے آئے ہیں میں پوری تاریخ نہیں پڑھوں گا ابھی کوفے کی کیونکہ فضائل کے حوالے سے مجھے کوفے کو ٹچ کرنا ہی ہے کسی مجلس میں انشاءاللہ جناب مسلم کوفے آگئے اٹھارہ ہزار لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے مری اٹھارہ ہزار کون ہے اتباؤ کل نائق یمیلونا مع کل ریح امام نے کیا کہا تھا جناب کمیل سے کمیل دیکھو یا علیم ربانی بن جانا یا متعلمون علا سبیل النجات بن جانا مگر دیکھو بھیڑ نہ بننا بھیڑ نہ بننا امام نہ بننا کیوں کائسلی کی بھیڑ کی عادت یہ ہے کہ ہر سیٹی وجانے والے کے پیچھے چل پڑتی ہے آج کوفے میں کیا ہے مسلم آئے ہیں کون مسلم سفیر حسین فردند رسول سقلین نے انہیں اپنا نمائندہ بنایا ہے بھیڑ ہے بھیڑ ذرا سے لہجہ بدل دیا جائے تو ریملے میں کہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا چاہے اسے بھیڑ کہ لیجئے چاہے اسے بھیڑ کہ لیجئے یہ بھیڑ ہے یا بھیڑ ہے اٹھارہ ہزار لوگوں نے جناب مسلم کے حیطوں پر بیعت کیے ٹھیک ہے آپ اندازہ لے گئی ہیں کسی شہر میں کوئی آئے اس قدر گرم جوشی سے اس کا استقبال ہو اس کا دل کتہ بڑھے گا ارے میرے مولا تو بلا وجہ پریشان ہے یہ لوگ تو اتنے نیک ہیں اتنے اچھے ہیں جھگڑا ہو رہا ہے آپس میں لوگوں ہیں کیوں وہ کہتے ہیں مسلم ہمارے گھر میں مانوں گے وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں مانوں گے تو جو کیجئے گا کچھ بڑے بڑے نام ہیں جن کو میں پھر تیچ کروں گا تیسری یا چوتھی اب سے جو تیسری یا چوتھی مجلس آئے گی وہاں ممکن ہے بلاخر جناب مسلم ایک کے گھر میں مان ہوئے آج جانبوچ کر کے نہیں چھڑڑاؤں سے اٹھارہ ہزار لوگوں نے بیعت کی ہے یہ کیا ہے آج مسلم نے سیٹی بجائی ہے آج مسلم نے آواز لگائی ہے مجھے حسین نے بھیجا ہے مجھے تمہاری ہدایت کے لئے بھیجا گیا ہے آؤ میرے ہاتھوں پہ بیعت کرو جو جو حسین کی بیعت کرنا چاہتا ہے اٹھارہ ہزار لوگوں نے آ کر کے جناب مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی مگر کیا بھیڑ کا ایک اے بھی ہے کہ اسے ہر تیز ہوا کا جھوکا اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہے کوئی دن گدرے میں اس کو شاید ڈیٹیل سے پڑھوں ونہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہے خط لکھا گیا کچھ لوگ کے جو یزید کے بہت قلبی چاہنے والے تھے انہوں دیکھا گئے تو کوفہ ہاتھ سے نکل گئے اور کوفے کا ہاتھ سے نکلنا ایک اہم پارٹ ہے کوفہ حکومت اسلامی کے لیے توجہ کیجئے گا جاتا انہوں نے خط لکھا یزید کو کہا دیکھو اگر کسی ٹائٹ آدمی سخت آدمی کو مضبوط آدمی کو کوفے جلدی نہ بھیجا گیا تو کوفہ گیا کوفہ گیا یعنی اراق گیا اور اگر اراقی اسلامی کے سٹیٹ سے باہر نکل گیا تو تم بس شامحی میں رہنا پھر اور کہیں حکومت تمہاری نہیں چل سکتی ہے یہ وہ کڑی ہے جو دوسرے ملکوں کو آپس میں جوڑ رہی اسلامی کے سٹیٹ کی توجہ کر پھر کیا ہو تو اس نے جلدی سے خط لکھا ابن زیاد کو عبیداللہ ابن زیاد کو یہ کہاں تھا یہ بسرے کا گورنر تھا کہا دیکھو جیسے ہی میرا خط ملے فوراں اپنے بھائی کو اپنی جگہ پر گورنر بناو بسرے کا اور تم یہاں سے نکلو کوفے جاؤ کوفے کا چارج اپنے ہاتھوں میں لے لو سنا میں مسلم آگئے ہیں کسی بھی طریقے سے اس فتنے کو روکو اور جتنی جلدی ہو سکے مسلم کو قتل کر کے ایک قصہ ختم کرو چلا بہرحال کوفے آیا دارالہ مارہ میں جب قبضہ بنا لیا تب اس نے اعلان کر دیا کہا دیکھو یزید نے مجھے نمائندہ بنا کے بھیجا ہے اب آج سے جو بھی یزید کے خلاف کسی ایکٹیویٹی میں پکڑا گیا یا کسی کے خلاف کوئی خبر ملی تو اس کو اسی کے گھر کے اوپر سولی پہ لٹکا دیا جائے گا اس کے گھر اور مالو ازباب کو لوٹ لیا جائے گا صرف پانچ سو آدمیوں کی فوج لے کر کہ ابن ازیاد کوفے آیا ہے اولی فائف ہنڈر صرف پانچ سو آدمی ادھر کتنے ہیں اٹھارہ ہزار آسان کام ہے کسی کو اس کے گھر پہ سولی پہ لٹکا دینا کا مشکل کیا ہوئی دیکھیں کاش میں ہاتھ جھوڑ کر کے آپ سے کہہ رہا ہوں نوجوانوں اور بچوں سے کہ میرے لفظوں کو محفوظ رکھیں اس لیے کہ ہر لفظ کہیں کہیں جا کر کہ اگلی مجلس میں کنیکٹ ہونے والا ہے عالم یہ تھا کہ لوگ جوش میں باہر تو نکلے ارے اس کی حیثیت اس کی اوقات باہر نکلے گھروں سے عورتیں نکلتی تھیں ہاتھ پکڑ گلے آتی تم ہی پورے شہر میں بہت بڑے جانے سارو سب نہیں بولنے ہیں آپ بھی سب سے ہاتھ بولیں چلیے گھر میں وہ گھر میں وہ گھر میں وہ جو بھیڑ تھی اٹھارہ ہزار کی تعداد میں جو مسلم کی طرف تھی وہ سب دھیرے دھیرے پلٹ گئی ابن زیاد کی طرف سب پلٹ گئی ابن زیاد کی طرف توجہ کریں گے انجام بہت زیادہ اشتری کو نپڑتے ہوئے دو چار فقریں اسی حوالے سے مسائب کے اوزہ احمد تمام کر دوں انجام یہ ہو گیا کہ چند دنوں کے بعد جناب مسلم کے ساتھ کل تیس آدمی بچے اور عالم یہ ہے کہ روزانہ جناب مسلم کا ٹھکانہ بدلا جاتا ہے جگہ بدل دی آتی کہیں کوئی مغبری نہ کر دے کہیں کوئی ابن زیاد تخبر نہ پہنچا دے کس کے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں جناب مسلم چھباگر کے رکھا جا رہا ہے مگر یہ بھی وہ سارے افراد نہیں ہیں کہ ان کے اوپر پوری طرح سے اعتماد کیا جا سکے توجہ کیجئے گا لہذا ایک مندل وہ آتی ہے کہ جب جناب مسلم نماز پڑھانے کے لیے محلے کی ایک چھوٹی سی مسجد میں آئے اس قدر خطرے کے باوجود گھر میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں روزانہ بدل بدل کر کے مسجد میں کبھی کسی مقام پر نماز ہو رہی ہے کون لوگ ہیں تیس لوگ ہیں جناب مسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والے روایت کہتی جناب مسلم نے مغرب کی نماز ختم کی ایسا عالم ہو چکا ہے دہشت بڑا کوفے کا کہ اب جو ہے جناب مسلم نے پیچھے دیکھا تو آدھے سے زیادہ جا چکے تھے پھر جناب مسلم نے نماز عشاء پڑھی اب جو پیچھے پلٹ کے دیکھا کل تین آدمی بچے تھے اللہ جس شہر میں جس کے ہاتھوں پہ اٹھارہ ہزار لوگوں نے بیعت کی ہو اٹھارہ ہزار لوگوں نے جہاں جھگڑا ہو رہا ہو اسے اپنے گھر ٹھہرانے کے لیے آج تین لوگ ہیں مسلم کچھ بولتے نہیں ہیں سر جھکائے ہوئے نکلے مسجد سے اور کوفے کی گلیوں میں ادھر سے ادھر بھٹکنے لگے اس لیے کہ آج کوئی نہیں ہے جو مسلم کو مہمان بنائے آج کوئی نہیں ہے کہ جو مسلم کو اپنے گھر لے جانے کی ضد کرے مسلم سر جھکائے چلتے رہے کچھ دیر کے بعد ایسا محسوس ہوا دیکھئے سناٹا ہے رات کی تاریخی ہے اگر کوئی گلی میں چلے گا تو قدموں کی جاہ تو اٹھے گی مسلم چلتے جلتے ٹھہر گئے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اب میں اکیلا ہی چلنا ہوں میرے پیچھے جو تین لوگ تھے وہ بھی نہیں آ رہے مسلم پیچھے پلٹے تو واقعی گلی میں سناٹا یہ تین لوگ کہاں چلے گئے کچھ نہیں پتا مسلم سر جھکائے ہوئے چلتے 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 ایک پردیسی ایک مسافر کہ جو شہر کی گلیوں سے واقف بھی نہیں ہے کہ جو اپنے اور پرائے کو پہچانتا بھی نہیں ہے چلتے چلتے جب تھک گئے تو نسبشپ کے قریب ایک دروازے کی جو کھٹ پہ مسلم بیٹھ گئے سر جھکائے بیٹھے ہیں اے عزیز و بہت روئیے گا یہ حسین کا صفیر ہے یہ کربلا کا پہلا شہید ہے اور یہی وجہ ہے کہ امام مظلوم نے آپ جب مقتل اٹھائیے گا جیسے ہی ازگر کو دفن کرنے کے بعد حسین گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور مقتل میں آئے ہیں امام نے رجس پڑھنے کے بعد اپنے جانساروں کو یاد کرنا شروع کیا پہلا نام جناب مسلم کا لیا ہے اے نا اے نا مسلم ابن عقیل اے نا اے نا حانی ابن عروہا اے نا اے نا اے حبیب ابن مدہر اے نا اے نا مسلم ابن عسجا اے نا اے نا خلباس یہ حسین کا یہ فقرہ بطالہ ہے کہ مسلم کوفے میں شہید ضرور ہوئے ہیں مگر مسلم شہدہ اے کربلا میں شامل ہیں یہ عزیزو جناب مسلم ایک دروازے کے مکام کے چو گھٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سر جھکائے ہوئے کہ اچانک پیچھے تھے دروازے کے کھلنے کی آواد آئی مسلم سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں کانوں میں کسی بیوی کی آواد آئی اے آپ یہ میرے دروازے پہ کیوں بیٹھے ہیں کیوں اپنے گھر نہیں چلے جاتے مسلم نے بات انسنی کر کے ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو اندر گئی وہ عورت اس ضرور میں پانی لے کر گئی مسلم نے تھوڑا سا پانی پیا ظرف اس کے ہوا لے کر دیا کہ ایک مرتبہ وہ پھر کہتی اب تم نے پانی پی لیا میں ایک بیوہ عورت ہوں آپ نے کیا سنا ہے میں اس سے میں اس کا ذمہ دار نہیں مختل نے کیا لکھا میں وہ پڑھ رہا ہوں وہ کہتی میں ایک بیوہ عورت ہوں اور مجھے یہ پسند نہیں کہ رات کی اس تاریکی میں کوئی جوان میری چوکٹ پہ بیٹھا رہے لہذا کیوں اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے ہو اللہ اکبر مسلم سر جھکائے جھکائے جب فقرہ کہتے ہیں کہاں گھر تو جانا چاہیے مگر ترہی تو نہ بتا دے جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے وہ کہتی اللہ کیا تم مسافر ہو کیا تم پردیسی ہو کیا اس شہر کے رہنے والے نہیں ہو مسلم کہتے ہیں نہیں 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 شہر کا رہنے والا نہیں ہو کہاں کہاں کہ رہنے والے ہو مسلم کہاں میں مدینہ کا رہنے والا ہوں بغضب ہو گئے عزیدو جیسے اس نے مدینہ کا نام سنا پریشان ہو کے دیئے ارے مدینہ میں کس محلے سے تعلق ہے تمہارا کہ محلے بنی حاشم سے اب اس سے نہ رہا گیا چادر زربے ڈالی بہر آگے مظلم کے قریب کھڑی ہو گئی کہ محلے بنی حاشم کی ہو ارے وہ تو ہمارے پیغمبر کا خانوادہ ہے اگر تم محلے بنی حاشم میرے مولا کو جانتے ہوگے کہ کون تیرا مولا ہے کہ حسین ابن عالی ہو کہ جب تم حسین کو جانتی ہے تو تم یہ بھی جانتی ہوگی کہ اسی حسین نے اپنا ایک صفیر تیرے چہر بھیجا ہے با ایک مردوہ کچھ دیر غاموچ رہی کہتی اتا مسلم کیا تم مسلم ہو ہاں میں نے سنا تو تھا میرے مولا کے کوئی صفیر مسلم نام کا شہر میں آیا ہے مگر لوگوں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا اے مولا یہ گانیز کا گھر حاضر ہے آئیے اندر تجیب لے آئیے مجلس تمام عزید ہو مسلم گھر میں آتے ہیں اس نے کھانے پانی کا انتظام کرنا چاہا مسلم نے منع کر دیا نہیں مجھے کھانا پانی نہیں چاہیے مجھے ایک گوشہ تنہائی بتا دے مجھے ایک مسلح لا کر کے دے دے اس نے مسلح دیا ساری رات حسین کا یہ صفیر نماز میں گزارتا ہے مسلح عبادت پر کھڑا رہتا ہے آدید و مجلس تمام ہو گئی آم کہتے ہیں ادھر نماز صبح تمام ہوئی کہ ادھر اس کا توعہ کے بیٹے نے مخبری کر دی اور ابن زیاد کا لشکر مسلم کو گرفتار کرنے کے لئے توعہ کے مقام کو چاروں طرف سے گھیرتا ہے جیسے ہی اسلحوں کی آواز گھوڑوں کے ہی نینانے کی آواز کانوں میں آنا شروع ہوئی مسلم مسلح سے اٹھے سلاح جنگ پہننا شروع کیا ہاں تلوار اٹھائی توعہ آگے آگے کھڑی ہو گئی مولا کیا کر رہے ہیں باہر فوج آگئی ہے کہ اسی لئے تو باہر جانا چاہتا ہوں مولا جب تک آپ گھر میں ہیں آپ تنہا ہیں آپ محفوظ ہیں باہر پوری فوج ہے آپ اگیلے کتنوں کا سامنا کریں گے غیرتدار بھائی ہے بنی حاجم کا غیرتدار جوان ہے حسین کا غیرتدار بھائی ہے جملہ سنیے گا کہتے ہیں نہیں نہیں میں اپنی جان کی حفاظت کے خاطر میری غیرت یہ نہیں پرداشت کرے گی کوئی نامحرم تیرے گھر میں قدم رکھ دے میرا دل کہتا ہے اے مسلم ارے کنیز کے لئے اتنی غیرت ہے کاشا میں غریبہ ہوتے ذینت کے سر سے کوئی چادر کھے چڑھا ہے کوئی تادیاں نے لگارا جدہ کم اللہ خیر جدہ حدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے آن دی دو جناب مسلم باہر نکلے جنگ کرنا شروع کیا جنگ کرتے کرتے ہوں مندل آئی جناب مسلم گرفتار کر لیے گئے بہت طولانی مسائب ہیں مگر میں نے ساری گفتوک کٹ دیا گرفتار کر کے لا کر کے ابن ازاد کے سامنے کھڑا کر دیا گیا کسی نے کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا اتنے زخمی ہونے کے باوجود کیسا نیڈر بھائی ہے حسین کا واقعی بنی حاجم کے جوانے سے ہوتے ہیں واقعی مسلم کو حق ہے حسین کا سفیر بننے کا جناب مسلم اس شخص سے کہتے ہیں مالی العمیر سوالحسین حسین کے علاوہ اس کائنات میں میرا کوئی امیر نہیں میرا کوئی امیر نہیں میں کسے سلام کروں میں ایک مردہ ابن ازاد کہتا ہے ابن ازاد کہتا ہے سنو تم مجھے سلام کرو یا نہ کرو میں تمہیں قتل ضرور کراؤں گا تم نے شہر میں فتنہ کیا ہے فساد برپا کیا ہے مسلم سر جکائے کہ اچھا مسلمان ہونے کے ناتے کم از کم اتنا فریضہ دو بنتا ہے کہ مجھ سے کچھ وسیعتیں پوچھو میری کچھ وسیعتوں پر عمل کرو جانتے ہیں ابن ازاد نے کسے بھیجا عمر ساتھ کو کہا ہاں ہاں مسلمان ہیں جاؤ وسیعت سنو دیکھو یہ کیا کہتا ہے تین وسیعتیں جناب مسلم کرتے ہیں مجھلس تمام رونے والوں عجب فغرا ہے عجب مظلومی ہے دشمن سے وسیعت کرنی پڑھ رہی ہے کہا دیکھو پہلی وسیعت تو یہ ہے کہ میں تمہارے شہر میں ایک ہزار درہم کا مقروض ہو گیا لہذا میری شہادت کے بعد میرا گھوڑا میری تلوار میری ذرا یہ سب بیچ کر کے فلاں فلاں کا قرضہ ادا کر دیا جائے کا دوسری وسیعت کا دوسری وسیعت یہ ہے توجہ کیجئے گا دوسری وسیعت یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ اپنے دو بچوں کو لے کر کے آیا تھا پردیز میں بچے مجھ سے بچھڑ گئے ہیں ان بچوں کو کسی بھی کافلے کے حوالے مدینے واپس بیٹھ دیا جائے کہا اس کے بعد کا تیسری اور آخری وسیعت میں نے خوش ہو کر کے اپنے آقا حسین کو خط لگ دیا تھا کہا تھا مولا جلدی آئیے کوفے کے لوگ آپ کو بہت چاہتے ہیں اتنا کرم کرو کہ کوئی خط لگ دو اے مولا کوفے نانا اے مولا کوفے نانا کوفہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ آئیں میرا دل چاہتا ہے ہاتھوں کو جھوڑے اے مسلم ارے شہادت تو آپ کی کرامت ہے شہادت تو آپ کے لئے شرافت ہے ارے حسین آپ ہی رہے ہیں تو آپ اتنا کیوں پریشان ہیں عجب نہیں مسلم آواز دیں ارے میں صرف حسین کے لئے نہیں پریشان مجھے معلوم ہے میرے آقا کے ساتھ شہدادیاں بھی آ رہی ہیں ذینب بھی آ رہی ہیں ننے ننے بچے بھی آ رہے ہیں ارے یہ بے غیرت کا اس قابل نہیں ہے کہ ذینب خدم رکھے اے عزیدوں ادھر مسلم شہید ادھر حسین کے قافلے کو وہ قافلہ آ کے بڑھا ایک مندل پہ پہنچا جہاں سے کوفے سے ایک راستہ آ رہا ہے حسین کی نظر پڑھی کوفے سے دو سوار چلے آ رہے ہیں کہے بھئی ابباس ذرا انہیں بولاؤ تو اسے کچھ گفتگو کرنی ہے دونوں سواروں کو بولایا گیا حسین غریب آئے کہا کہاں سے آ رہے ہو کہاں کوفے سے آ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ میرے بھائی مسلم کی کوئی خبر ہے میرے بھائی مسلم کی کوئی خبر ہے اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ مولد رکھ کنارے آئیے تو بتائے امام نے کہا نہیں نہیں سارے میرے باؤفہ صحابی ہیں جو کہنا ان کے سامنے کہو ان سے کوئی رازداری نہیں ان سے کوئی پردہ داری نہیں اس نے کہا پہ تو سنیے جب میں کوفے سے چلا تھا تو عالم یہ تھا کہ مسلم کی لاش کے پہروں میں رسیہ وندی تھی بچے مسلم کو گلیوں میں گھوچ رہے تھے مسلم کا ذر قیر اللہ قامہ پہ لٹکا تھا بجے سے ہی حسین نے خبر سنی گھر میں آئے کتے سے نم ارے لرہ مسلم کی یتیم اکڑو بیجو ننی تھی بچی ہے حسین کی بانجی ہے حسین نے دانو پہ بٹھایا سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا رخزاروں پہ بودھیں شروع کیے آہ دیگے اس متے غاندہ نے اس متو طہارت کی پلی بچی ہے گھمرا کے کھڑی ہو گئی کہ مامو جان آج سے پہلے تو آپ نے ایسے پیار نہ کیا میرے بابا کی خیر تو ہے امام نے سینے سے لگا لیے میرے لال ارے آج سے حسین تیرا بابا ہے مجھے اپنا باب سمجھنا میرا دل کہتا ہاتھوں کو جھوڑے اے مولا حسین ارے پیار کیجئے مسلم کی بچی کو مگر درہ احتیاط کیجئے سکینہ نہ دیکھے اس لیے کشا میں غریبا جب سکینہ یتیم ہوگی کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا رخ ساروں پہ تماش فسیع لہن لغینا ذلم وی من قلب انقلبون علا لعنت اللہ القوم الظالمین ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم ماتم حسین